جمہو کشمیر شیخ عبداللہ کی قبر پر جانے والے راستوں کو کنٹی لیتاروں سے گھیر دیا گیا اور لوگوں کے اس طرف جانے پر روخ لگا دی گئی یہ احتیاط قدم اس لئے اٹھایا گیا جس سے نیشنل کانفرینس کے ورکرز بڑی تعداد میں وہاں پر اکٹھا نہ ہو سکی دوسرے جانب شرینگر کے نوی شب کمپلیکس میں نیشنل کانفرینس کے ایم پی محمد اکبر لون نے شیخ عبداللہ کو خراجہ حدث پیش کیا اجزوران انہوں نے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی رہائے کے ساتھ ہی انٹرنیٹ خدمات بحال کے جانے کا مطالبہ کیا ادھر حضرت بل درگاہ پہنچ کر ایم پی حسنین مسعودی نے بھی شیخ محمد عبداللہ کو خراجہ حدث پیش کیا ساتھ ہی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حسنین مسعودی نے بھی عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ سے نظر بندی ہٹانے کی مانگ کی ہے مسعودی نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ خدمات نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری اور سٹوڈینٹس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے کہا کہ انٹرنیٹ سے محروم رکھنا آج کے دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طریقے سے زندہ رہنے کا زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انیمول ایگزسٹنس لیکن ساری جو فیسلٹیز ہیں ساری جو فیکلٹیز ان کے ساتھ ساری جو انسان جیسے زندہ رہتا ہے وہ سب محصر ہونے چاہئے ہیں اور انٹرنیٹ اس کا لازمی حصہ ہے انٹرنیٹ کے بغیر ساری آبادی تو مفلوش ہے اب دیکھیں کوئی بیس لاکھ کے قریب ہمارے طلبہ جو ہیں ہمارے بیس لاکھ کے ہمارے طلبہ ان کو ایکسس نہیں ہے ابھی پرائیمیسل روز یہ شکالرشپ سکیم ہے یا کوئی اور سکیم سے ایکسس نہیں ہے ہمارے جو ہوتل ایرس ہیں وہ بک نہیں کر سکتے ہیں وہ ریسیب نہیں کر سکتے ہیں آرڈرس ہمارے جو بزنس میں وہ متاثر ہے انٹرنیٹ کا ملت یہ نہیں ہے ایک انٹرنیٹ کا ملت ہے کہ آج کی دنیا میں ساری ایک سارا عمل ہی اپنی مفلوش کر دیا شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے یومِ ولادت کے سلسلے میں آج کی یہ مجلس تھی یہ ہم نیشنل کانفزی ہونے کے ناتے ہم نے اسے بڑے دھومدھام شفقت اور پیار سے منعایا دفعہ ایک سو چوالیس تو نہیں تھا لیکن بتایا گیا تھا کہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیا جائے گا لیکن ہم نے بھی عظم کیا تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مصابنے مرہوم لیڈر کو جس نے کشمیر کے لوگوں کو گلامی کی جنزیروں سے باہر نکالا جس نے سب سے پہلے آپسی بائیچارے کا نعرہ دے کے یہ بات ہمیں ہمارے دلوں میں گھر کر گئی شیری کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سے کی تیار انہوں نے ہر فرقے کے لوگوں کے لیے جانفشانی سے اکرام کیا اور کشمیریت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر انسان کے لیے وہ ایک جیسے تھے خاص طور پر سکھ کمیونٹی کو اس بات کا بھی فقر ہے کہ انہوں نے سکھوں کی دیرانہ مانگ گردوارہ ایکٹ کو لاغو کر کے گردواروں کا نظام سکھوں کے ہاتھ میں دیا اور جو بھی بات ہمارے لیے تھی اس کو پورا کرنے کا عظم کیا ہم آج دعا گو ہیں کہ خدا ون تعالی میرا وحی گروہ انہیں جندوط الفردوس ہتا کرے اور میں آخر پر ان کے لیے یہی بات کروں گا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدوار پیدا شیخ عبداللہ کے 114 وی یوم میں ولادت پر جمہو میں نیچنل کنفرنس پارٹی آفیس میں ایک پروگرام کا حتمام کیا گیا اس دوران شیخ عبداللہ کو خراج عقدت پیش کیا گیا پروگرام کے دوران نیچنل کنفرنس کے ورکرز نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سمیت پارٹی کی نظر بند لیڈران کی رہائی کا مطالبہ کیا انہوں کو پروگرام کے دوران بے نیچنل کنفرنس پر گیا لیڈر سے باہر آئے گی لیڈر سے بیٹھیں گی ورکن کمیٹی بیٹھیں گی سارے حالات دا جائزہ لیں گی اور سارے حالات دا جائزہ لینے بعد اگر جو رنگی کی ہوئے گی اس رنگی کی ورد پارٹی چلے گی اور ٹرین اللہ کے انہوں کے آدھے جنے گی میں آج پھر اترا اترا انتجا کرنا سرکار کی نیشنل کانفرنس کے ڈوڑا یونیٹ کے جانب سے بھی جمہو کشمیر کے سابق وزیراعلا اور اینسی کے بانی شیخ عبداللہ کو خراجہ قدد پیش کیا گیا ہے جہاں پر ڈوڑا پارٹی آفس میں مناقض اس تقریب میں ڈوڑا کے اینسی ورکرز نے حصہ لیا یہ کوئی نیا نہیں ہے ہمارے امروز ہر سال یہ مناتے ہیں پانچ دسمبر کا جانب دون لنکہ شیخ صاحب کا جانب دون اور شیخ صاحب اس تحریک کے بانی تھے انہوں نے اس ریاست جمہو کشمیر کے لیے جو کچھ آج اس کی شکل دیکھ رہے ہیں جو کچھ جہاں قانون تھے جو اس کا این تھا اور سب اس کی دین اور ہم چناب والے تو اس کی اس کا احسان مند ہے کہ ہم کو زلہ انہوں نے دیا ہم کو ادنپور سے چھڑا کر رامبان تحصیل تھی ہم کو زلہ دیا سنگل لائن ایڈمسٹرشی ہی سے ہوا اور اس کے بعد ترقی کا سلسلہ شروع ہوا بارحال تحریک کی بنیاد تحریک قائد شہر کے چون ان کو اگر ہم یاد نہ کریں تو یہ سب سے بڑی احسان بھراموشی ہے ادنپور میں بھی نیشنل کانفرینس کے بانے شیخ عبداللہ کے یوم ولادت کے موقع پر انہیں اخراجہ قدد پیش کی گئے اس دوران انسی ورکرز اور ادنپور نیشنل کانفرینس کے اہددار یہاں موجود رہے آج ہم اس مہان ہستی کا دن منا رہے ہیں جنہوں نے اس ریاست کے لیے بشمار جو کام کیے اور خاص طور پر ہماری ریاست کو ہندوستان کے ساتھ اس کا حراق کیا اور جو دبے کچلے جو لوگ تھے جو شہوکار نظام کے شہوکاروں نے جن کو دبا ہوا تھا شیخ عبداللہ صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک ہی کلم کے ساتھ ان لوگوں کو رات و رات ہزاروں کروڑوں روپے کی زمینوں کا مالک بنایا تو آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور خاص طور پر دبے کچلے لوگوں کے لیے جو بہتری کے لیے جو انہوں نے بشمار جو کام کیے ہیں ان کے لیے پوری ریاست ان کے ساتھ ہے ریاست کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں آج ہم انہیں جہاں پر ان کا دن منا کر انہیں ہم یاد کر رہے ہیں اور انہیں جو راستہ انہوں نے جو چُنا تھا کہ جو ہندو مسلم اتحاد جو لارا دیا تھا کہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے لیفٹرین گورنر کے مشیر فارو خان نے وادے کے حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے ایس دوران انہوں نے کہا کہ ریاست کی سبھی منسٹرین سیاسی کڑیوں کا مرحلہ بار ان کو جوڑا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ہی ہر ممکن قدم اٹھائے جائیں گے دیکھیں ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے کہ یہ ریگولر ان کا اس چیز کا ریویو ہوتا رہتا ہے اور لوگ چھوڑے بھی جا رہے ہیں آپ نے دیکھا باری باری کر کر کافی سارے لوگ وہاں سے شفٹ بھی کیا گئے ہیں باقی لوگ جو اس وقت بھی ہیں ان کے بارے میں بھی ریویو چل رہا ہے اور ریگولر چلتا بھی رہے گا ہم کسی کو کوئی عمر قید دے کر ان کو بند نہیں کر رہے سیچویشن سنبھالنے کے لیے کچھ چیزیں ناگزہر ہوتی ہیں کچھ ایڈمیسٹریشن کو ایسے سخت اقدامات بھی اٹھانے پڑتے ہیں لیکن ان سب کا مقصد جو انکمات کا وہ صرف اور صرف کشمیر میں لائف اور پراپرٹی کو سیف رکھنا تھا اور وہ طور پوری cam سنبھال ہے کہ وہ سجد دیکھام رہے بھی وہ جو سانتا ہے اور امکز میں کچھ بھی اس پر پراہ کچھ بھی پوری کشمیر میں جو آپ کو پر کوئی دیکھو اعتنی تھا موسیقی 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 ڈوینٹی تھوزنڈ کے قریب ہیں تو آج سے ہم نے ان کا فیزیکل سٹارٹ کر دیا ہے تو پر ڈے ہم سیون تھوزنڈ کا ٹیسٹ آج سے کر رہے ہیں یہ جو رکیٹمنٹ ہو رہی ہے کتنا بینیفیشل آپ سامجھتے ہیں جو پڑے لکھے جمع رہے ہیں دیکھیں اس میں اس پیوز کے لیے ہمارے پاس میرے پاس کچھ ایسے فارم آئے جو ڈبل پی جی لڑکے ہوئے ہیں ایم ٹیک کیے ہوئے لڑکے آ رہے ہیں اس میں تو روزگار دینے میں کتنا آپ کو لگتا ہے بینیفیٹ دیکھیں جتنا ہمارے پاس ویکنسیز ہیں تو یہ تو بینیفیٹی ہے جتنا بھی ہم دے سکیں گے تو وہ تو بینیفیٹی ہے اس میں ایک چینج دکھ رہی ہے کشمیر میں ہاں بلکل ایک چینج دکھ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہاں پر فارم ہی نہیں آتے تھے چینج کے لیے آج ہمیں سوات کشمیر سے بھی فارم آئے ہوئے نارس سے بھی آئے سینٹرل کشمیر سے بھی فارم آئے ہوئے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس مور دن ٹوینٹی تھوازنڈ فارم ہے ایک انکریجنگ بات ہم دیکھ رہے ہیں لڑکیاں بھی حصہ لے رہی ہیں تو اس کو آپ اس چینج کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات بھی ہے لڑکیاں تو پہلے بھی پولیس میں ہیں آپ بھی ہیں آج بھی ہیں لڑکیوں نے کوالیفائی بھی کیا آپ نے دیکھ لیا آپ نے کوریج اس کی بھی کر لی تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے دیکھیں کوالیفائی کے آج ریس میں تہلے راؤنڈ میں کوالیفائی دوسرے میں بھی تو کتنا فائدہ ہوگا اس کی سنکھی ریلی سے آپ جانے کے کتنا فائدہ ہوگا یہ تو اب ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم کو اتھر گراؤنڈ کوالیفائی کرنا تھا ہم نے کیا ہے اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوگا جو یہ ریلیز ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے اچھی بات ہے ہاں بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس اگر آج دیکھیں دو ہزار مطلب دو ہزار کے بات کریں دو ہزار سے دو ہزار انیس تک دو ہزار بیس آنے والا ہے اس میں دیکھیں کہ بہت ہے مطلب گورمت جاب نہیں مر رہا ہے اب جو یہ ہے ریلی یہ بڑی آئی چیز ہے سر تو آپ کو شوق تھا ریلی پولیس ہاں بہت شوق تھا بچپن ہی شوق تھا بچپن سے ہی میرا شوق تھا کہ میں پولیس میں جاؤں اور اپنے جو یہ سوسائٹی ہے اس کی کچھ سیوائے کروں اس لئے میں ادھر آیا ہوں آپ دیکھیں گے اب مکندر کی بات ہے کہ ہو جائے گا اس میں کی نہیں ہو جائے گا یہ تو اللہ ہی جانے آپ جو نکلے ہیں کوالیفائی کر رہے ہیں ان کو سابی کو روزگار میں دی چاہیے جو رہے گئے سر یہ محنت کریں گے اب آگے کے لئے ان کو پاتا چل گیا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے ریس کیسے نہیں کرنی جنہوں نے نکالی ریس سر ان کو پاتا چل گیا کیسے کر رہے ہیں کیسے نہیں وہ پوچھیں گے ان بچوں کو کیسے کیا کیسے کیا آپ لوگوں نے ریس ویسے کریں گے وہ بھی سر اس طرح کے جو ریالیز ہوتی ہیں یہ اچھی بات ہے سر لگ بگ اچھی ہے سر کچھ ختمہ ہوگا ہاں جی سا ہو جائے گا ختمہ یہاں پر سولہ ہزار فارم آ رہی ہے جو کالفے کریں گے وہ آئیں گے لشت میں آئیں گے وہ ضرور آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ قدم اٹھا جا رہے ہیں ہاں بہت اچھے قدم ہے جو آئیں گے جو کالفے لڑکے ہیں وہ آئیں گے فارم پر دائیں گے اور کالفے کریں گے وہ آئیں گے لشت میں میرا نام نرکس جبین ہے میں خاک سے آئی ہوں نرکس آج آپ نے یہاں کالفے کر رہی ہیں آپ تو کتنی اچھی بات ہے کہ مومنز کے لیے بھی یہ ریالیز ہو ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ مومنز کو بھی موقع ملنے چاہے کہ ہم بھی کچھ کریں اور ہمیں بھی یہ چائز ہے کہ ہم اس میں کچھ کر سکیں تو اس قسم کی ریالیز جو ہوتی ہیں یہ بیروزگاری بھی ختم کرے ہاں اسے ہمیں بیروزگاری بھی ختم ہو سکتے ہیں اچھی بات ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا جی جو گھر میں غریب ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو جو اجاب کرے گا اس کی محنیت سے اپنا گزارہ کرنا چاہتے ہیں اس کا گزارہ بیروزگاری پہت ہے دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اس سے وہ کام ہو جائے آپ جو پڑے لکھی یہاں پہ لڑکیا ہیں ان کے لیے آپ روزگار کے دوار کھل رہے ہیں دروازے کھل رہی ہیں یہ اچھی بات ہے یہ سرے اچھی بات ہے آپ کے شوق کیا ہے یہ اس میں آنے کا بہت شوق ہے گھر والوں کا ساتھ بھی اور امیر اپنا بھی شوق تھا اس میں آنے کا شکریہ بھارتی حسینہ اور بی ایس اف کے بعد اب گورنمنٹ ریلوے پولیس جو جمہ کشمیر پولیس کی ونگ ہے انہوں نے بھی کشمیر کے یواؤں کے لیے روزگار کے دوار کھول دیے ہیں آج یہاں پر شرینگر میں ایک ریکلیوٹمنٹ ریلی جو ہے آیوجت کی گئی ہے جس میں قریباً آج کے دن سات سو بچے حصہ لے رہے ہیں ان میں میں آپ کو بتا دوں جو ایک بڑے ہی پریرنا والی بات یہ ہے کہ کافی لڑکیاں بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں قریباً سو سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو گورنمنٹ ریلوے پولیس میں جوائن ہونے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یواؤں کی ایک بیڑ ہے جو یہاں سیلیکشن کے دوران پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ کل ایک دن میں سات سو بچوں کا ہی ٹیسٹ لیا جائے گا کل اگر ہم بات کریں تو بائیس ہزار اپلیکیشنز گورنمنٹ ریلوے پولیس ونگ کو ملی ہے جس میں جنہوں نے اچھا جتائی ہے کہ وہ اس ریلوے پولیس میں آنا چاہتے ہیں دراصل کے اندر نے جو وعدہ کیا تھا کہ روزگار جمہ کشمیر کے یواؤں کو دیا جائے گا اسی کے چلتے یہ ایک قدم اور مانا جا رہا ہے جمہ کشمیر کے جو پڑے لکھے یواؤں ہے جو روزگار کے لیے بیچین تھے اور روزگار کے بغیر تھے انہیں روزگار دینے کی کہیں نہ کہیں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سے یہ ایک قدم ہے اور نسندے ہی آنے والے دنوں میں اور زیادہ ایسے قدم اٹھائے جائیں گے اور جمہ کشمیر کے جتنے بھی روزگار بے روزگار یواؤں ہیں انہیں روزگار ملے گا اور یہاں پر جو بچے جن سے ہم نے بات کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کیونکہ وہ پڑے لکھے ہیں لیکن انہیں روزگار نہیں ملتا ہے اور آج اگر اس میں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو انہیں ایک روزگار کے ساتھ ساتھ عزت بری زندگی بھی نصیب ہوگی کیامرہ پر صرف آمنزور کے ساتھ خالد حسین زیمی وادی میں وقت سے پہلے ہونے والی برفباری نے لوگوں کی پریشانیوں میں اندر اضافہ کر دیا ہے حاناکہ برفباری سے پھلوں اور کھیتی باری کو نقصان پہنچا ہے البتہ قبل از وقت برفباری سے لوگوں کی پریشانیوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے اور یہ پریشانیہ روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مقامی لوگ ہمیشہ موسم کے لحاظ سے تیاری کر لیتے تھے لیکن اس مرتبہ یہاں کے لوگوں کو تیاری کا موقع نہیں نہ سکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے واضح ہے کہ اس بار وقت سے پہلے سات نومبر کو زبردست برباری ہوئی تھی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے اکثر برفباری دسمبر کے آخری یا پھر جنوری کے مہینے میں ہوا کرتی تھی لیکن اس مرتبہ نومبر کے مہینے سے ہی شروع ہو گئی جی جیسے آپ کو پتا ہی ہے اس سال پہلے بارباری ہو گئی پورے وائدی کشمیر میں اسے مللب یہاں کا سابدنے دن بھا دن اضافہ ہو گیا تو اس واجہ سے ہم پر پیروپیر نہیں تھے اس کے لیے کیونکہ دو مہینے پہلی بارباری پڑ گئی یہاں کی اپیل پیکنگ بھی بارباری ہوئی تھی کوئلے مانائنے تھے شاکترہ شکانی بار کی تھی تو اس واجہ سے بہتی انفلنس جو ہو گیا وہ جادہ تر اگری کلچر سیکٹر یا ہرکلچر سیکٹر پہ بہتی انفلنس اس کا پڑ گیا تو ابھی بھی بلینز میں بارہ پاڑی ہوئی ہے اب بلائی علاق کی بات چھوڑے تو بلینز میں بھی بارہ باڑی ہے تو اس واجہ سے بہتی دکاتو کا سامنے وادی کشمیر میں اس سال پہلی بارہ باری ہوئی ہے جس کی واجہ سے کافی سردی محسوس ہو رہی ہے سال کی بارہ باری جو ہوتی تھی وہ جنوری یا فروری میں ہوتی تھی اس سال پہلی بارہ باری ہوئی ہے جس کی واجہ سے بلکل ہم تیاری نہیں تھے جب پہلے بارہ باری ہوتی تھی تو ہم شاہد تراشی کوئلے وغیرہ بنا چکے تھے اس سال نہ ہم نے شاہد تراشی کی نہ کوئلے وغیرہ بنا چکے تھے اور اس سال جو ہے ہم بلکل بارہ بارے کے لئے تیاری نہیں تھے سات نومبر کی بارہ باری سے زیادہ تر نقصان ہارٹیکلز اور سیکٹر کو ہوا ہے